تین دن پہلے جو سیڈن میں باقاعدہ طور پر یہ بہت ہی دردناک ہے نہائیت ہی افسوسناک ہے اس کے پہلے بھی کچھ سائیکولوجیکل کمپلیکس رکھنے والے نفسیاتی مریض لوگوں نے آ کر قرآن کی توہین کی ہے رسول اللہ کی توہین کی ہے لیکن اس طرح سے کبھی نہیں ہوئی کچھ مریض ذہن کے لوگ آ کر یا کچھ لوگ پروپیگنڈے کا شکار لوگ آ کر کچھ نہائیت ہی جاہل قسم کے لوگوں نے آ کر کتاب الہی اور کائنات کے عظیم ترین انسان کی توہین کی ہے اس سے پہلے بھی بار بار کی ہے کبھی ڈنوارک میں کبھی امریکہ میں کبھی نیوزلینڈ میں کبھی آسٹریلیا میں کبھی کسی اور ملک میں کبھی ہمارے ملک میں جس کے پیچھے لوگ بھی چھپے ہوئے تھے پیچھے تو یہ سب ہوتا رہا ہے اور کچھ مریض قسم کے قصیف قسم کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے لیکن ابھی جو سویڈن میں یہ ہوا ہے وہ باقاعدہ پولیس کے پروٹیکشن میں اور حکومت کی پرمیشن کے ساتھ باقاعدہ طور پر قرآن کو پورے قرآن کو جلائے گیا یہ نہائیت ہی دردناک ہے یہ نہائیت ہی افسوسناک ہے شاید بعض لوگوں نے نہ سنو آپ لوگوں میں سے لیکن ہے پوری دنیا میں بہت ہنگامہ اس پر چلنا آئے آگاہ رہنا چاہیے ہم سب کو عزیزو یہ اس طرح سے قرآن کی جو توہین کی جا رہی ہے اور اس طرح پولیس پروٹیکشن میں رہتے ہوئے حکومتی اجازت کے ساتھ تو اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو جو ہے وہ تو بہت دردناک ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ کتابِ الٰہی کتابِ بشریت کتابِ انسانیت بشریت کو نجات دینے والی کتاب یہ کتاب جو انشاءاللہ بہت جل سب کو نجات دے گی ابھی ہم لوگ خود وہاں تک نہیں پہنچے ہیں اس لئے اس نجات تک ہم لوگ بھی کم پہنچے ہیں لیکن قرآن تو اپنا کام کر کے رہے گا لوگ دیرے دیرے تیار ہو رہے ہیں آمادہ ہو رہے ہیں بہت سارے جوان بوری دنیا میں آمادہ ہو رہے ہیں قرآن کی ہدایت لینے کے لئے لیکن یہ پہلو بہت تاریخ ہے یہ پہلو بہت دردناک ہے یہ پہلو بہت یفسوسناک ہے کہ ایسی عظیم کتاب کہ اس میں خیر ہی خیر ہے لوگوں کے لئے اس کو اس طرح جلائے جائے اس کو اس طرح سے توہین کی جائے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے یہ توہین جو کی جاری ہے اسی کے نتیجے میں وہ لوگ جو قرآن کی طرف ابھی متوجہ بھی نہیں ہیں انشاءاللہ اس کتابِ الٰہی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے ہو رہے ہیں کہیے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ پچھلا تجربہ بتاتا ہے کہ اسی قرآن جلانے کے نتیجے میں انشاءاللہ اسی سویڈن ملک میں اور پورے یورپ میں انہی سالوں میں کہیں زیادہ یوں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں لیکن وہ پرسنٹیج کہیں زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا قرآن کے عاشقوں کا قرآن سے محبت کرنے والوں کا اسلام کے قریب آنے والوں کا رسول اللہ کے دین کو جاننے والوں کا اہلِ بیعت کے دین سے نزدیک آنے والوں کا انشاءاللہ تعالی یہی صدی یہ جملہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں انشاءاللہ یہی صدی قرآن کی صدی ہوگی رسول اللہ کی صدی ہوگی اسلام کی صدی ہوگی حق کی صدی ہوگی اہلِ بیعت کی صدی ہوگی حسین ابن علی کی صدی ہوگی پوری صدی بھی نہیں گزرے گی انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو کے رہے گا اور یہ دشمن لوگ امام عزیز علیہ السلام کے بہت خوبصورت جملہ ہے امام فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو احمق قرار دیا ہے اور سب سے بڑی ہماخت یہی ہے کہ تم قرآن کی توہین کر کر کے لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کر رہے ہو جس سال قرآن کا نام لے کے نائن ایلیون کا ماجرہ پیش آیا تھا اور دو ٹاور انہوں نے خود توڑے تھے اور جہاد کے نام کو بدنام کیا تھا اسی سال میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ امریکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن تھی ہے نا اور چند دن پہلے میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ یور میں عرض کیا ہے ایک شخص ہے جوان ہے ابھی میں تھوڑی در پہلے بھی سرچ کر کے میں نے نکالا نام بڑا ٹیڑاس ہے اس لئے میں مجھے ڈھوٹ کے نکالنا پڑا برادر ہمارے پڑھ لے تھے اس میں بھی یہ بیعدبی اور کوئی استاخی کرنی پڑی ہے تاکہ آپ کے سامنے پیش کریں ایک جوان ہے جورم بین کیلیورن آپ جا کے ڈھوڑیئے کہ Toward Internity ایک چینل ہے اس پہ بہت سارے ایسے لوگوں کے کئی سارے لوگوں کے ہیں انٹرویوز کے جنہوں نے اسلام کو جلدیہ بھی قبول کیا ہے جنہوں نے تیہ کیا تھا کہ اسلام سے ساری نفرت کریں گے اسلام سے ساری دشمنی کریں گے جنہوں نے اپنے آپ کو یہ شخص کیا اپنے آپ کو ممبر آب پارلیمنٹ تک لے گیا سیاست کی دنیا میں آئے سے اس لئے تھا کہ لوگوں کو اسلام سے دور رکھیں اسلام کے خلاف بڑے سے بڑا کام کریں چھوٹا چھوٹا کام نہیں کریں بڑے پیمانے پہ کام کریں لیکن جب ہی اسلام کے بارے میں کام کرنا چاہیے اس نے ایک اچھا کام گیا اور یہ اچھا کام ہم سب کو کرنا چاہیے پوری دنیا کے لوگوں کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ چلو اسلام کے خلاف ہمیں کام کرنا ہے تو چلو اسلام کے بارے میں پہلے ریسرچ کر لیتے ہیں اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہتے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف زیادہ اچھا کام کریں لیکن اسلام کا حسن ہی یہی ہے قرآن کا اڈریکشن ہی ہے کہ کوئی کسی بہانے سے قرآن سے قریب تو ہو جائے آ جائے تو پھر دیکھیں قرآن کیا موجزہ دکھاتا ہے ڈیرڑ سال پہلے میں نے تقاضہ کیا تھا اپنے ملک کے پرائیم منسٹر سے بھی ہوم منسٹر سے بھی اور لوگوں سے بھی تقاضہ کیا تھا اور پتہ نہیں لوگوں سے کہا تھا ٹریک کر کے اسے ڈال بھی دیں تقاضہ کریں سب تقاضہ کریں بھئی ہم تمہیں مسلمان ہونے کی دعوت نہیں دے رہے یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ آؤ ایک بار قرآن کو پڑھو جس بل کے تم پرائیم منسٹر ہو وہاں پر اٹھارہ بیس پچیس کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب کو ماننے پڑھو ایک بار آ کر قرآن کو پڑھو میں تو گیتہ پڑھتا ہوں میرے موبائل میں گیتہ موجود ہے میں نے بائبل پڑھا ہے میں نے اور بہت ساری کتابیں پڑھی ہے ویداس کی بہت ساری چیزیں پڑھی پوری اگر نہیں پڑھی ہے تو آپ بھی آ کر پڑھیں قرآن کو ایک بردہ رسول اللہ کی صیرت کو آ کر پڑھیں اتنی نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے پڑھیں نا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے ایک مسلمان کو اپنے ملک کے ہر انسان کو پڑھنے کے تو دعوت دینی چاہیے کبھی یہ کتاب ہے کتاب آ کر پڑھو اب پڑھنے کے بعد قرآن اپنا کام کیا کرتا ہے جو اس شخص کے ساتھ کیا اس نے اتنی نفرت کے ساتھ آ کر قرآن پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے قرآن کی کچھ آئیتیں رسرچ کرنا شروع کی لندن کینبرج اندرسٹری کے ایک پروفیسر سے اس کی ملاقات ہے اس سے اور کچھ سوالات پوچھنے لگا سوالات پوچھتے پوچھتے تین میں ایک ترین ون ون ان تھری ٹرینگل تسلیس تین تین کا گھنچکر جس میں ایک کا ڈھوٹنا مشکل فادر و کیا فادر و پسر سن اور روح القدس تو کہ یہ تو صحیح سمجھ میں نہیں آتا بائبل میں عیسیٰ کی زبان سے صرف ایک توحید نظر آئی باقی سب گڑی ہوئی بائبل تھی قرآن میں اس نے دیکھا تو کہا کہ نہیں توحید تو ایک ہی ایک ہی خدا ہونا چاہیے توحید تک پہنچ گیا پھر تھوڑا اور مطالعہ کرتے کرتے مطالعہ کرتے کرتے رسول اللہ کی زندگی میں فتح مکہ تک پہنچا اور جب فتح مکہ کے حالات پڑھیں کہ ایک انسان جس کو ایک انسان ہم کہہ رہے ہیں اسی کے زبان سے چونکہ وہ نبی نہیں مانتا ایک انسان جس کو اکیس سالوں تک مسلسل پریشان کیا گیا ہو تیرہ سال مدینہ مکہ میں پھر آٹھ سال تک مدینہ میں جس کو اکیس سالوں تک مسلسل پریشان کیا گیا ہو صرف پریشان نہیں قتل کیا گیا ہو قتل کی سادشیں کی گئی ہو دھمکیاں دی گئی ہو ہر طرح کی گندگی ہر طرح کی اوٹ کی آنکھ لاکے ڈال دیتے تھے کودے ڈال دیتے تھے جس کے اصحاب کو مارا گیا ہو جس کے چچا کو شہید کیا گیا ہو جس کے چچا کے سینہ چاک کر کے پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا ہو جنگ بزر میں چودہ اصحاب کو شہید کر دیا گیا جنگ اہد میں ستن اصحاب کو شہید کر دیا گیا اتنے عظیم پاکیزہ اصحاب کو جنہیں شہید کیا گیا ہو ایسا انسان اکیس سال بعد جب اسی قوم پر غلبہ پاتا ہے اور جنگ جیتا ہے جنگ کیے بغیر مکہ میں داخل ہوتا ہے اور اصحاب یہ پکار رہے تھے کہ آج انتقام کا دین ہے آج لحم کا دین ہے آج گوش کٹنے کا دین ہے آج ہڈیاں ٹوٹنے کا دین ہے آج گردن کٹنے کا دین ہے تو اس نے کہا نہیں یہ نعرہ روک دو یہ آواز بند کرو بلکہ آواز دو اليوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دین ہے آج معاف کر دینے کے دین ہے آج بخش دینے کے دین ہے آج چھوڑ دینے کے دین ہے اس نے چھوڑ دیا تو یہ شخص کہتا ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا ٹیڑا گڑا نام آپ جا کے ڈھوڑ لیجئے گا وہ کہتا ایسا انسان تو عام انسان نہیں ہو سکتا یہ تو حتما نبی ہوگا اور جب یہ اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ تو نبی ہوگا تو ایک بیگ متوجہ ہوا میں تو اسلام کی دشمنی کے لیے پڑھ لاتا میں تو دینے دینے مسلمان ہوا جا رہا ہوں میں نے اللہ کو ایک بھی مان لیا اور آخری محمد کو نبی بھی مان لیا تو میرا کلمہ تو پورا ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی ہے یعنی وہ ہاں تک کلمہ ہمارا کلمہ اور آگے بھی بڑھتا ہے وہ ابھی ہم حدیث پہ پیش کریں گے لیکن اسلام لانے کی حتیٰ کلمہ پورا ہو گیا وہ ایمان کے منزلیں بات کی ہیں تو یہ کیا ہوا میں تو اسلام کی دشمنی کے لیے آیا تھا یہ کیا ہوا کہ میں اسلام کا دوست بنتا جا رہا ہوں میں تو مسلمان بنتا جا رہا ہوں اس نے جتنی کتابیں اکٹھا کی تھی سب کچھ کیا کیا اٹھا گیا اوپر رکھنا شروع کر دیا اوپر کے بارے ہاتھ دیوانا پہنچے رکھتے رکھتے ایک کتاب گر گئی ابھی اللہ کا کام ہے کہ کبھی کسی چیز کو گرا کر بھی ہدایت کر دیتا ہے کونسی کتاب گری تھی پتا ہے وہ قرآن گر گیا تھا رکھتے رکھتے اوپر قرآن گر گیا تھا اور گر کے صفحہ کھل گیا اور جب اس نے اٹھایا قرآن کے کھلے ہوئے صفحے کو تو سامنے وہی آیت موجود تھی کہ لہم قلوب لا یفقہون ان کے پاس دل تو ہے عقلے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ آیت تو میری لیے ہے میں سب کچھ پڑھ چکا ہوں میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں لیکن میں قبول نہیں کرتا اس سے ملتی جلدی ایک آیت چاہید وہ آئیت بلکل یہ اسی آیت ہے یہ آیت کہ یہ تو آیت میری لیے ہو گئی اللہ مجھ سے میرا پروردگار جو اللہ کے تو کرشن بھی مانتے ہیں میرا گارڈ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے کہ سب کچھ دیکھ لیا وہ اب پورے یوروک میں اسلام پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہے گر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اسلام کے نئے نئے دشمن ہر ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ نادان ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پیچھے حکومت بھی ہوتی ہے یہ تو پہلی بار سویڈن میں ہوا کی حکومت پیچھے ہے لیکن اس سے پہلے شاید میرے ملک میں ہوا ہو ہم کہے تو نہیں سکتے یہ یقینی طور پر حکومت پیچھے تھی لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اتنی بڑی توہین کرنے کے بعد حکومت نے کوئی سزا کیوں نہیں دی تو کچھ تو معاملہ ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں مایوس نہیں کر سکتے